دوستو اور عزیزو کیا حال ہیں آپ لوگ کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے دیکھئے جیسا کہ تھمنیل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ کو ایمیجنسی پیسو کی ضرورت ہو تو اللہ کے یہ تین نام پڑھ لو خدا کی قسم اسی وقت پیسو کا انتظام ہو جائے گا بے شک آزمہ کر دیکھ لو حیران ہو جاؤ گے دیکھئے گا دوستو اللہ پر اعتماد اور اس کا یقین اس پر بے حد ضروری ہے دیکھو دوستو جتنا ہمارا خدا پر اعتماد ہوگا اتنی جلدی وظیفہ اثر کرے گا میں یہ بات صاف کہتا ہوں اگر آپ کا اعتماد خدا پر پورا نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالی آپ کے جو بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ وہ تو قبول ہوتا ہے اللہ تعالی جو بھی پڑھا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے لیکن ہاں اگر آپ کو دیر ہو جائے آپ کو دیر لگ جائے تو اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہماری پڑھنے میں کوئی کوتائی ہے ہم یقین کے ساتھ جب ہم اللہ کو بکاریں گے تو ہمیں اس کا عجر ضرور ملے گا دوستو یہ جو وظیفہ ہے جو میں آپ کے حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ وظیفہ بڑا ہی مستعمل ہے اور بہت تینوں سے لوگ اس کا ذکر وذکار کرتے ہیں وہ بہت حد سے حضرات ہیں ہمارے ان کو تو معلوم ہے بہت سے ایسے ہیں جن کو ابھی معلوم نہیں ہے ابھی اس بارے میں کہ یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے اور اس وظیفہ کو کیا کرنا ہے اور اس وظیفہ کے فائدے کیا ہیں دوستو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھا یوں سمجھ لیجئے کہ عام طور پر جبکہ انسان بلکل فس جائے اور ایک ناؤمید سا ہو جائے اور بس اس کا جی جاہے کہ بس خدا کے علاوہ کوئی میرا اس کام کو نہیں کرنے والا ہے اور جبکہ مایوسی کا عالم ہو تو ایسے میں خدا کو پکارنا چاہیے اور خدا پر اعتماد کرتے ہوئے جب انسان دیکھئے گا کہ کچھ بھی پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلح ضرور عطا فرماتے ہیں میرے دوستو دیکھے یہ وظیفہ جب بھی آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے میں امید کرتا ہوں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا وظیفہ کیا ہے دوستو وظیفے میں صرف اللہ کے تین نام اللہ کے تین نام ہیں ایک بات قابل غور ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں وہ یہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھئے گا کہ اس میں کتنے اللہ کے نام آئے بسم اللہ میں اللہ کے تین نام آئے کون کون سے نمبر ایک اللہ نمبر دو الرحمن نمبر تین الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جب ہم اللہ کو فکارتے ہیں یا عویر یا رحمن یا رحیم تو انشاءاللہ جب ہم مسلسل یہ وظیفہ کرتے ہیں اس کی ایک قصبی پڑھی جاتی یعنی آپ اگر کسی پریشانی میں ہیں مالی ہو یا کوئی اور یا کوئی اور پریشانی ہو تو اس میں آپ یا اللہ یا رحمن اور یا رحیم کم سے کم آپ اس کی ایک تسبیح پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ نہیں سنیں گے آپ پڑھ کر کے اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائیے تاکہ ہم قیمتی وضائف یا قیمتی تسبیحات آتے کون چاہیں گے